مجبوط ہوگا اور بپکش کی جو آواز ہے وہ دبے گی نہیں اور وہیں کئی محتموط سوال ہیں جو چناؤں میں جنتہ کے بیچ میں رکھے گئے تھے سب سے بڑا سوال یہ اگنی بیر کی نوکھری کا سماجوادی پارٹی کبھی بھی اگنی بیر وغستہ کو سفکار نہیں کر سکتی ہے فوج کی نوکھری بڑھے نوجمان بردی پین کر کے سیما کی رچہ کرنا چاہتا ہے اس کو موقع ملے زیادہ سے زیادہ نوکھرییں بڑھیں پہلے لاکھوں میں نوکھری ملتی تھی فوج کی انہوں نے ہزاروں میں کر دی ہے پنے لاکھوں میں بھرتی ہونی چاہیے جس سے زیادہ زیادہ لوگوں کو نوکھری مل سکے اور دیش کی سیما کی رکھشہ بھی جا سکے سچائی تو یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور سیٹیں بھی ہار جاتی اتب دیس میں بھارتی جنتہ پارٹی اور بھی سیٹیں ہارتی اتب دیس میں آپ جب ایوڈیا کا نام لے رہے ہیں ایوڈیا کی جنتہ کا میں دھنوہ دیتا ہوں ایوڈیا کی جنتہ کا دکھ درد آپ نے بھی سمیں سمیں پر دیکھا ہوگا انہیں جو امید تھی وہاں کی جنتہ کو جس طرح کے سرکار کا کام کاس تھا لوگوں کو موافظہ نہیں دیا اس صحیح زمین کا لوگوں کے ساتھ انیائے کیا آپ نے مارکیٹ کی قیمت سے زمینیں نہیں لی ان کی جب لینڈ ایکیشن کرنے کے لیے آپ چلے تو آپ نے دواب بنا کر کے جھوٹے مقدمے لگا کر کے ان سے زمین چھین لی نہ جانے کتنے ویباریوں کو آپ نے دکھ سنکٹ پہنچا ہے جو سو سو سال سے رہ رہے تھے سو سو سال سے لوگ رہ رہے تھے ایسے بھی پریوار ہیں جو اپنی گائے بھینس کے ساتھ جانوروں کے ساتھ سو سو سال سے رہ رہے تھے آپ نے انہیں اجار دیا آپ کسی بنے کام کے لیے آپ گریبوں کو جار رہے ہیں تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں ایوڈیا اور آس پاس کی جنتہ نے بھاتے زندہ پاڑے خلا مددان کیا اور سیدھا بڑی خبر کا روخ کرتے ہیں دلی کانگرس مکھیالے میں پریس کانفرنس ہوگی آج شام پانچ بجے کانگرس کی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے کانگرس مکھیالے میں راہل گاندھی پریس کانفرنس کری بڑی خبر انڈیا آلائنس کی سیٹیں آنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے راہل گاندھی کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی آج شام پانچ بجے کانگریس کی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں کیا مہت پون باتیں رہیں گی کیا خاص باتیں رہیں گی وہ بھی آپ تک ہم پہنچ آئیں گے لیکن یہ اپنے آپ میں بڑی خبر دلی کانگریس مکھیالے میں یہ پریس کانفرنس ہوگی شام پانچ بجے راہل گاندھی کس طریقے کی سٹیٹیجی کے ساتھ آتے ہیں کیا بات کرتے ہیں یہ دیکھنا مہت پون رہے گا کیونکہ یہ سمیں بھی اپنے آپ میں بہت مہت پون ہے اور انڈیا آلائنس کے پردرشن سے اس وقت جو آلائنس میں جڑی پارٹیاں ہیں ان کا آتن بشواس بھی دو گنا ہو گیا ہے تو ایسے میں راہل گاندھی بھی بڑے کانفیڈنٹ باڈی لینگویج کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اب دلی کانگریس مکھیالے میں پریس کانفرنس ہوگی کیا مہت پون باتیں ان کی طرف سے کہی جائیں گے دیکھنا ہوگی اور اتر پردیش میں راجی وانتری سواتانتر پربھار اور لوگصبہ چناؤں میں بی جے پی امیدوار رہے دینیش پرتاب سنگھ نے کہا ہے کہ راہل گاندھی کی جیت کانگریس کی نہیں بلکہ سماجبادی پارٹی اور سپا کی راشتری ادھیکش اکھلیش شیادو کی جیت ہے اس جیت میں سونیا گاندھی پریانکا گاندھی اور کانگریس کا کوئی یوگدان نہیں لوگصبہ چناؤں کو لے کر یوپی میں کانگریس نے گارانٹی کارڈ جاری کیا تھا اس کے لیے بقاعدہ محلاؤں کو ایک لاکھ روپے سالانہ دینی کی گھوشلہ کی تھی جس کے بعد کئی محلائیں ایسی ہیں جو رشیشن کے لیے پہنچی تھی کیا پورا معاملہ تھا ہمارے ساتھ جو کانگریس پارٹی کی اپا دھیکشن دینیش سنگھ جی بات کریں گے کچھ محلائے پہنچی تھی کانگریس پارٹی نے دعویٰ کیا تھا کیا وہ پورا معاملہ تھا اور کل جو محلائے پہنچی تھی اس کا کیا قصہ ہے یہ ہمارے منیفیسٹوں میں جو گھوشلہ تھی اسی کا شارانس تھا یہ جو ہم لوگوں نے گارانٹی پتر جاری کیے تھے اس میں باتیں رکھی گئی تھی ہم لوگوں گھوشلہ کی تھی کوئی سچپی ہوئی بات تو تھی نہیں اور یہ گارانٹی کارڈ اتر پدیش نے کیا پورے ہندوستان کے کرونوں لوگوں کے پاس پہنچا تھا تو یہاں پہ بھی پہنچا ہوگا تو کچھ محلے سے لوگ جمع کرنے کے لیے اور کچھ محلائیں یہاں پہ کچھ گارانٹی کارڈ بھرنے کے لیے لینے کے لیے آ رہی تھی بس سمپل سی بات تھی اس کو میڈیا نے کس طرح سے اس کو پرستود کیا ہے یہ میں کیا بتاؤں بہت ہی مطلب افسوس جنگ بات ہے اور وہ میرے پاس بہت سارے کارڈ لے کر کے انہوں نے جمع کیا اللہ کر کے اور ہماری شرکار بنتی ہو اور میری بہت ہی کھلی بھی گھوشڑا ہے ہمارے سارے نیترت نے اس بات کو بولا تھا تو کوئی ایسی بات تو تھی نہیں اس میں اور یہ میڈیا میں کیسے اب جا کر کے یہ سوبنا کی محلائیں آئی تھی کارڈ لینے کے لیے یا محلائیں کارڈ جمع کرنے آئی تھی جب اس کی ضرورت تھی کہ پارٹی گھوشڑا کر رہی تھی اس کو لے جاتے لوگ اتنی شاندار گھوشڑائیں کیا تھا ہمارے نیترت نے اتنا شاندار وین فیسٹو تھا تب تو کیا نہیں اب جب چناؤ ختم ہو گیا ہے شرکار بننے کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں اب آگے کیا ہوگا کون جانتا ہے فیوچر کیا ہے ہندوستان کا یہ لیکن ہمارا گھوشڑا پتر ہندوستان کے فیوچر کا گھوشڑا پتر تھا اور آپ یہ آئے تو اس کو اس طرح سے سکاراتمہ کروپ سے کوئی دیکھتا یہ نظریہ میڈیا کا بھی ہونا چاہیے تھا لیکن اس نظریہ کے بجائے کیا نظریہ پیس کیا گیا یہ بہت ہی دور بھاگی پوڑ یہ پہ کانچا رہا ہے کچھ مہلا رشتیشن کے لیے ہاں بہنچیز یہ کوئی آئے گا یہ آفیس ہے کس لیے یہ آفیس تو یہ کوئی اور چیز کے لیے ہے نہیں نا یہاں پہ تو بھوشتہ ہوتا ہے اتر پردیش کا یہاں سے ہم لوگ چیزیں تے کرتے ہیں یا نشکرش نکالتے ہیں کہ ہندوستان کو یا اتر پردیش کو کس راستے پر آگے لے جانا ہے تو یہاں پہ تو لوگ آئیں گے اور جتنا ہی لوگ آئیں گے جتنی ہی چرچہ ہوگی اتر ہی اچھی بات ہے اور ہم نشچت روپ سے ایک سرجناعتمک راجبیت کرتے ہیں ہمارے نیتہ راہول گاندھی نیمل کرجن کھڑگے جی نے اس دیش کے بھوش کا گھوشہ پر تپستود کیا ہے تو اس پہ بیاپک چرچہ ہے اور اس چرچہ سے کسی پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور کوئی نکاراتمک بات کر رہا ہے تو وہ جانے اور اکھلیش یادب کو لے کر اس طرح کی پرتکریہ آپ نے دیکھی اور اس کے بعد ہم سیدھا لکھناؤ کا روک کر لیتے ہیں لکھناؤ سے ابھیشیک میرے سیہوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھیشیک اب سیاسی گلیاروں میں پرتکریہوں کا دور بھی تیز ہے ہر کوئی اپنی ہار جیت پر منتھن کر رہا ہے کہ کیا رہا کس طرح کی ریاکشنز آ رہے ہیں راجنیتک دالوں کی طرف سے ایک کے بعد ایک پرتکریہ تیزی سے آ رہی ہیں خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی یا پھر کانگریس اور سماجوادی پارٹی کی بات کی جائے اتر پردیش میں تو ان کی طرف سے کئی ساری باتیں آ رہی ہیں کھل کر سامنے کانگریس کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ ان کی طرف سے گیارنٹی کارڈ جو تھے وہ ان کے منیفیسٹو کا پارٹ تھا اکھلے شادوں کہہ رہے ہیں کہ مضبوط وپکش کی بھومکہ میں رہیں گے ویروت کریں گے جو کالی نیتیاں تھیں سرکار کی جو پچھلی سرکاروں میں لگائی گئیں ان کا ویروت کریں گے اور آج پانچ بجے جب راہل گاندی پریس کانفرنس کریں گے تو کئی ساری باتیں اور کھل کر سامنے آئیں گی لیکن جو لب و لباب ہے اتر پردیش میں اب سمیقشہ کا دور جاری ہو چکا ہے خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کری جائے تو کل بھی مکہ منتری یوگی اتنات کے آواز پر ایک بیٹھک تھی آج بھی بقاعدہ آئی ایس ادھکاری اور آئی پی ایس ادھکاریوں کے جو بڑے پینلز ہیں ان کو بلائے گیا تھا یعنی جو بڑے پداسین ادھکاری ہیں انہیں بلائے گیا تھا چاہے وہ پولیس کمیشنرز ہو اے ڈی جی زونز ہو ڈی جی پی ہو پرمک سچی ہو وشیش سچی ہو ان سب کی ایک بیٹھک اتر پردیش میں ہوئی ہے اتر پردیش سرکار سے جڑے ہوئے کامکاجوں کو لے کر اور مکہ منتری آواز پر اچھا اچھا یہ بھی بات ہے یہ بھی بات ہے کہ ادھکاریوں کے سر بھی ٹھیک رہا پھوڑا جا رہا ہے کئی جگوں پر جو نیتا ہیں وہ اس طرح کے بیان بھی دے رہے ہیں کہ ادھکاریوں نے بھی اس طرح سے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا جس طرح سے نبھایا جانا چاہیے تھا بلکل کچھ ایسی سیٹے تھیں جن کو لے کر اس طرح کے چونکانے والے نتیجے آنا آئی اوپنر کی طرح بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بھی رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں پر سرکار دوارہ چلائی جا رہی گراس روٹ لیول پر جنتہ تک پہنچی یا نہیں اس پر سوالیا نشان کھڑے کر رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ مکہ منتری خود فرنٹ فوٹ پر آ کر اس پورے معاملے میں نہ صرف وشترت جانکاریاں حاصل کر رہے ہیں ریپورٹس مانگوا رہے ہیں بلکہ جو یوجنائے شروع کی گئی تھی اترپدیس سرکار کی طرف سے کیندر سرکار کی طرف سے ان سے جنتہ کو کتنے پرتیشت لاب پہنچا کیا وہ صرف کاغذی تھا اسی لیے ووٹ میں تبدیل نہیں ہو پائے یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کی پڑتال اب کی جارہی ہے سرکار کی طرف سے سنگٹھن میں بھی بہت ساری تبدیلیاں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دیکھی جا سکتی ہے حالانکہ دلی میں آج بلائے گیا ہے پردیش عدیق بھوپین چودری کو سنگٹھن منتری دھرمپال کو اور جو پدادھکاری تھے اتر پردیش میں جنہیں پوری ذمہ داری سوپی گئی تھی تو سیدھے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک وسترت منتھن کر رہی ہے اور اس کے بعد کئی ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی سنگٹھن میں بھی پارٹی لائن سے بھی سرکار کی طرف سے بھی کئی سارے منتریوں کو میدان میں اتارا گیا تھا ان کی طرف سے بھی نتیجے ویسے نہیں آیا جیسے انمان لگایا جا رہے تھے لہٰذا پھیر بدل ہو سکتا ہے بڑا پھیر بدل ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کتنے نکاراتمک روئیے سے کیا چناؤ پرچار کیا گیا یا پھر کیا بھاپ نہیں پائے یہ بڑے چہرے جن کو ذمہواری سوپی گئی تھی چونکہ ابھیشے کا آپ چونکہ گراؤنڈ پر رہے آپ نے تو سیچویشن کو اور بہتر طریقے سے دیکھا ایک لہر کا گھومان کہیں نہ کہیں بیجے پی کے بھیتر دکھائی دے رہا تھا لیکن جو نتیجے ہیں وہ اس کے بلکل اُلٹ آئے جن گیارنٹیز کی جن باتوں کو اٹھایا گیا بیجے پی کی طرف سے ان کو پرزور بنایا گیا کہیں نہ کہیں سماجوادی پارٹی کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے آپ جو کی گراؤنڈ پر تھے تو جنتہ کا مجاز کیا ہے بلکل سمیکرن سمجھنے ہوں گے اتر پردیش وہ راج یہ ہے جہاں سے دلی کے سرکار کا رستہ تیہ ہوتا ہے سب سے زیادہ لوگ سبہ سیٹوں والا ہر راجنیتک دل کے لئے سب سے مہتفکانکسی سٹیٹ ہے لیکن اس بار جو ووٹ پولرائزیشن ہوا وہ پوری طرح سے لوگوں کی راجنیتک دلوں کی بھی سوچ کے پرے تھا بسپا سپریمو مائیواتی کی طرف سے جس طرح سے رنیتی بنائی گئی چناؤ کی شروعاتی دور میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو انڈیا کا ادبندن ہو ساتھ نہ آ کر ابشیق اور بسپا کا جو حال ہوا وہ بھی بڑا چونکانے والا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ابشیق آپ کا تمام جانکاری کے لئے آگے بڑھتے ہیں